اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے خاندیش بلیٹن مالگاؤں ناسک دھولیا نندربار اور جلگاؤں زلیے کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں جیانہ دین ایک ہفتہ یوں سمجھئے کہ تقریباً میں پچیز جنوری سے لے کر گدشت رات تک گجرات کے سفر پر تھا اور وہاں سے بھی میں آواز کی شکل میں نیشنل انٹرنیشنل جو اہم خبریں ہیں آپ تک بھیج رہا تھا بیچ میں دو دن آیا بھی تھا لیکن خاندیش بلیٹن یہ جو چاروں زلوں کے خبریں نکالنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے دو سے تین گھنٹا چلا جاتا ہے اس لیے خاندیش بلیٹن میں لگانا ہی نہیں پایا دے نہیں پایا لیکن آج میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں آئیے پہلی بڑی خبر مالگاؤں سے میں اس کو بھی یوں سمجھئے کہ سواب کی نیت سے یہ خبر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں پر پہنچیں گے ذکر کی مجلس میں شامل رہیں گے تو اس کا سواب آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا مجھے بھی ضرور ملے گا آئیے مالگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ آئندہ کل یعنی تیس جنوری کو بروز اتوار اثر سے لے کر رات دز بجے تک خانقہ رحمانیہ مالگاؤں میں ماہانہ اصلاحی و تربیتی مجلس ہوگی جس میں نماز اثر کے بعد دین کے بنیادی مسائل احکام فرائض اور سنتوں اور آداب زندگی کی تعلیم ہوگی اور بعد نماز مغرب فوراں حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سجادہ نشین خانقہ رحمانیہ کا اصلاحی و تربیتی خطاب ہوگا اور خطاب کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی اور دعا پر دعا کا احتمام کیا جائے گا اور دعا پر ہی اختتام عمل میں آئے گا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خانقہ رحمانیہ و مسجد ہدایت الاسلام مالگاؤں میں یہ مجلس ہوگی آپ اس مجلس میں ضرور شریک رہے تیس جنوری بروز اتوار نماز اثر سے اشاعتہ کیے مجلس ہوگی آئیے ناظرین ایسی دوسری بڑی حلچل مچا دینے والے خبر مالگاؤں سے آ رہی ہے جی ہاں خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ مالگاؤں کے تقریبا 28 کارپوریٹر جو کانگریس کے تھے انہوں نے راشت وادی پارٹی میں ان سی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے نائب وزیر علی عجید دادا پوار نے سبھی کا استقبال کیا اور کانگریس چھوڑ کر جو راشت وادی کے دامن میں جو چلے گئے ہیں محترم عاصف شیخ صاحب انہوں نے شہر میں پارٹی کو اب مالگاؤں شہر میں پارٹی کو مضبوط کیا جائے گا اس بات کا یقین بھی راشت وادی کانگریس پارٹی کے سپریموں اور قدعور لیڈران کو دلایا یقین دلایا کہ اب مالگاؤں شہر میں راشت وادی کانگریس پارٹی مضبوط ہوگی اور کانگریس کے سبھی کارپوریٹر ان سی پی میں شامل ہو گئے ہیں نازے آئیے مالگاؤں کی ایک اور بڑی خبر کیونکہ میں چار دن سے نہیں تھا اس لئے دن نہیں پائے تھا تو آج میں وہ خبر آپ کو سنا ہوں مالگاؤں میں اب مانو سمچار بہترین پیمانے پر آگے بڑھ رہا ہے میرے دوست ہیں بڑے قریبی ساتھی ہے انہوں نے بقاعدہ ان کا چینل اب ٹی وی پر بھی شروع ہو گیا ہے تو مانو سمچار بقاعدہ الگ الگ انداز میں کام کر رہا ہے چھبیس جنوری جشن جمہوریہ یوم جمہوریہ کے موقع پر سلامتہ بعد میں مانو سمچار ٹیم کے جانب سے ترنگا لہر آیا گیا اور زبردست انداز میں جشن اور تقریب کا انقاد عمل میں آیا جس میں مالگاؤں شہر کے آلہ افسران بھی اس پرگام میں شامل رہے سلامتہ بعد کے رہنے والوں نے دیش بھکتی کی ایک عظیم مثال بھی پیش کی اور گھنٹوں رنگ پرگام ہوئے جس کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھا ایڈیشنل ایس پی چندرکان کھانوی صاحب بھی موجود تھے ساتھی ڈپٹی ایس پی ڈھونڈے صاحبہ بھی موجود تھی اور جادہ صاحب کے علاوہ پولیس کے آلہ افسران بھی مانو سمچار کے شاندار پرگام میں شریک رہے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک زلہ کی کچھ خاص خبروں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جسے ہم خاندیش کہتے ہیں ایسے ہی اتر مہاراشتر بھی اسے کہا جاتا ہے مہاراشتر کا اتری بھاگ جسے کہا جاتا ہے تو اتر مہاراشتر کی بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے جناب کہ یہ جو پورا پچھلا ہفتہ گزر آئے بلکہ آج رات کو بھی میں چار بجے جب جلگاؤں استیشن پر صبح صبح چار بجے جب اترا تو تھنڈ نے مجھے بھی کافی یوں سبجھے کہ پکڑ لیا اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پورے اتر مہاراشتر میں اس وقت تھنڈ کے زبردست اثرات ہیں اور ناسک ہے دولیا ہے نندربار ہے یہ پورا علاقہ گویا کے کپ کپا رہا ہے اور تھنڈ کافی بڑھ چکی ہے اور یہ پچھلے چار دنوں سے کافی اس کے تھنڈ کے سرد لہر کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں اور تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے ناظرین ناسک کی ایسے ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جیاں میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشتر سرکار کھیل و یوک سیوہ سنچالنگ کی جانب سے بقاعدہ ہر سال ایک پرسکار دیا جاتا ہے کھلاڑیوں کو یہ پرسکار دیا جاتا ہے اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ناسک کے چار کھلاڑیوں کو کھیل پرسکار سے سمانت کیا گیا اور ناسک کے پالک منتری محترم چھگنجی بھجبل کے ہاتھوں انہیں صدقار و سمان بھی کیا گیا اور چھگنجی بھجبل نے انہیں دھیر ساری شب کامنائیں بھی پیش کی ناسک میں زلہ کھیل پرسکار سے چار کھلاڑیوں کو پالک منتری چھگنجی بھجبل نے سمانت کیا آئیے ناظرین بات کرتے ہیں دھولیا شہر کے یہاں دھولیا سے ہمارے وائرلیوز لائیوک کے نمائن دے رپورٹر مولانا شکیل قاسمی صاحب جمعیت علماء نے بتایا کہ چھبیس جنوری کے موقع پر جہاں یوم جشن جمہوریہ پورے ملک کے ہزاروں مدارس میں بہت ہی تزگو احتشام سے منایا گیا اور علماء اکرام کی اور مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اس ملک کی تاریخ آزادی کو پیش کیا گیا تو وہیں پر دھولیا شہر میں مولوی شکیل صاحب قاسمی نے بتایا کہ دھولیا کا جو بڑا قدیم اور بڑا مشہور دینی تعلیمی مرکز ہے سراج العلوم تو دھولیا مدرسہ سراج العلوم میں بھی جشن یوم جمہوریہ منایا گیا اس موقع پر بقاعدہ حضرت مولانا مختار صاحب مدنی جمعیت علماء دھولیا کے ذمہ دار حافظ ابو العاز صاحب ایسے ہی بہت ہی فعال بڑے متحرک جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں مشتاق صوفی صاحب اور مولوی شکیل قاسمی بھی اس پرگام میں موجود رہے اور طلبہ کے سامنے انہوں نے بقاعدہ جنگ آزادی کی تاریخ کو پیش کیا اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ ہمارے علماء اور مسلمانوں کے قربانیوں کو یاد کیا جائے کیونکہ ملک میں اس وقت شڑین ترچل رہا ہے اور کچھ ناپاک طاقتیں جو اس وقت انگریزوں کے دلال غلام اور وعدہ ماف گوا بنی ہوئی تھی آج وہ ملک کی اصل تاریخ کو مٹانے کی مسخ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تو اس پرگام میں بقاعدہ پھر مہمانوں کی گل پوشی کے بعد تمام طلبہ میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور اس موقع پر مولانا شعیب قاسمی صاحب مولانا زیاور رحمان قاسمی مولانا انور قاسمی مولانا حلال احمد قاسمی الہاج انیس احمد صاحب اور ایسی مدرسے کے تقریبا تمام اساتذاء کرام بھی موجود رہے آئیے ناظرین اب دھولیا کی کچھ اور خاص بڑی خبریں تو فیلحال نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ نندربار شہر کی نندربار زلے کی یہاں نندربار شہر سے ہمارے رپورٹر الطاف رزیس سر نے اس وقت بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز اس وقت بھیجی ہے کہ نندربار میں ابھی ایک حادثہ پیش آیا جی ہاں انہوں نے بتایا کہ نندربار میں ایک ٹرین میں جو پینٹری کار ہوتا ہے اس کے ڈبے میں آگ لگی ہے فیلحال کوئی ابھی ایسا جانی نقصان وغیرہ کی اطلاع نہیں ہے لیکن جب تفصیلات آ جائے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کیونکہ یہ ابھی کی خبر ہے اور یہ ہمیں ہمارے اردو ایشیا ایکسپریس اور ہمارے وائرن لیوز لائیو کے جو رپورٹر ہے جاننر سے امران خان نے بھی بھیجی ہے کہ نندربار میں ایک ٹرین میں پینٹری کار ڈبے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا یہاں نظرین ابھی میں یہ خبر بولی رہا تھا نندربار کی کہ وہاں پر ہمارے ایک دوست ہے جو کینٹین چلاتے ہیں محسن روف مومن ابھی ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ابھی صبح سالے دس بجے پیش آیا ہے جیان نظرین ایسے ہی نندربار کی ایک اور میں خبر بتاؤں وہ مزید سے تعلق ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر آنی چاہیے نندربار میں جو بہت ہی زبردست ایکٹیو اور سماج سیوک اور بڑے دبنگ نیتہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ابھی انہیں بقیدہ نگر سیوک بھی یوں سمجھئے کہ چھن لیا گیا بنا دیا گیا جس پر لوگوں نے کافی خوشیوں کا اظہار بھی کیا اور علپ سنکھیانگ وکاس حق پریشت کے وہ مہاراشت کے ذمہ دار بھی ہے جناب ڈاکٹر اپنے جناب عارف قمر صاحب اور ان کے ٹیم میں شامل ہے ہمارے بڑے دبنگ ایکٹیو سماج سیوک ڈاکٹر مطین صاحب ان کی پوری ٹیم میں پرسوں جمعیرات کی رات جب خاندش ایکسپریس روانہ ہو رہا تھا تو انندربار میں بقیدہ استیشن پر ان کی پوری پوری ٹیم آئی جب ان کو خبر لگا کہ میں یہاں سے خبر لگی کہ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں تو ان کی پوری ٹیم استیشن پر آئی اور بقیدہ عارف قمر صاحب نے پورا یوں سمجھے کے سالے آٹھ بجے انندربار استیشن آتا ہے رات میں تو انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ڈاکٹر مطین صاحب اور عارف قمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے شال وغیرہ کے ذریعے سے میرا استقبال بھی کیا سواگت بھی کیا ظاہر بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ آدھا نہ کرے وہ اللہ کا شکر کیا شکر کیا آدھا کرے گا تو میں عارف قمر صاحب کا ہرے کلر کی جو شال دی ہے یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد جمعیت علماء کے مولانا ارشد بدنی کبھی کبھی وہ شال باندھ کر بیان کرتے ہیں تو وہ شال دیکھ کر مجھے بڑی خوش ہوئی بہت بہت شکریہ عارف قمر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا آئیے ناظرین نندربار شہر کی دوسر تیسری میرا خیال یہ بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آرہی وہاں سے ریپورٹر ہمارے اور جمعیت علماء کے بڑے ایکٹیو بڑے زمدار ہے بڑے فعال بڑے متحرک بڑے ایکٹیو ہے الطاف رزی سرہ ہمارے نمائن دیوی میں نے ان کو بھی نندربار کا بنایا ہوں انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء نندربار اور دوشا تکیہ بلڈ گروپ کے جانب سے چھپیس جنوری یومیں جمہوریہ کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیم کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں نندربار شہر کے نوجوان جو نان نے بلڈ ڈونیٹ کیا اور بہت جو وہاں کے علاقے کے ذمہ دارہ حضرات ہے اس میں انہوں نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جس میں ہمارے جمعیت علماء ہی کے ذمہ داروں میں سے ہے راجو انامدار صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ایسے ہی توصیف پیر زیادہ یہ لوگ بھی شامل تھے انہوں نے اپنا خون اپنا بلڈ اس موقع پر ڈونیٹ کر کے سماج کو گویا کے پیغام دیا کہ بلڈ ڈونیشن یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے اس سے کئی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے اس بلڈ ڈونیشن کیم کی خاص بات یہ ہے کہ شہر کے ہمارے ڈپوٹی صاحب سچین ہیرے صاحب بھی اس پرگام میں موجود رہے اور سویل سرجن صاحب نے بھی اس پرگام میں شرکت کی پرگام کو کامیاب بنانے میں ہمارے قاضی نازم صاحب آقب بھائی ڈاکٹر جمیر اور مولانا اخلاق راجو انعامدار اور حافظ عبداللہ صاحب نے زبردست انداز میں محنتیں کی کوششیں کی ناظرے ایسے ہی نندربار زلے سے لون کھڑا کے رہنے والے بھائی فاروق جو ہمارے ریپورٹر ہے انہوں نے نندربار زلے کی ایک بڑی خبر بھیجی ہے کہ یوم جمہوریہ کے دن 26 جنوری کے موقع پر بقاعدہ نندربار میں جو اسٹی کرمچاری ہے آپ جانتے کہ اسٹی کرمچاری کی ہرطال کئی مہینوں سے جاری ہے ان کا ڈیمانڈ ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو نندربار اسٹی کرمچاری نے 26 جنوری جس نے جمہوریہ کے موقع پر بھیک مانگو آندولن کیا نندربار شہر میں بس اسٹیشن پر بس شالک واہک اور دوسرے کرمچاری جو بس سے جڑے ہیں انہوں نے بھیک مانگو آندولن کیا اور کرمچاریوں نے بس اسٹیشن اور باہر کی دکانوں پر بقائدہ بھیگ بھیگ گھوم گھوم کر بھیگ بھیگ مانگی اور میڈیا کرمچاریوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس وقت سرکار ہماری مانگو کو نہ سن رہی ہے نہ دھیان دے رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ آندولن 86 دنوں سے شروع ہے یعنی اکتین مہینے مکمل ہو جائے گے لیکن سرکار بھی بیغیرتی کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور ان کی مانگو پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے آئی رادرے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤ شہر اور جلگاؤ زلہ کی کچھ خاص ہے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے بارہ ایمیلے کو جو سسپینٹ کیا جا رہا تھا موتل کیا جا رہا تھا سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا اور ان کی موتلی کو کینسل کر دیا منسوغ کر دیا بی جے پی کے بارہ ایمیلے مہاراشت کا یہ واقعہ ہے تو عمران خان نے بتایا کہ بی جے پی بارہ ایمیلے کی موتلی کو غیر قانون بتایا گیا ہے اور ان کی سسپینشن کو کینسل کر دیا ہے سپریم کوٹ نے اس کو لے کر بقاعدہ جام نیر شہر میں بی جے پی کے ذمہ داروں اور کائرے کرتا انہیں زبردست انداز میں یوں سمجھئے کہ پٹاخے پھوڑ کر جشن منایا پٹاخے پھوڑ کر جشن مناتے وقت بی جے پی کے تعلقہ شرط پاٹل گروپ لیڈر ڈاکٹر پرشانت بھوڑے صاحب کارپوریٹر باویس کر صاحب مہندر باویس کر صاحب انیش شیخ خلیل بھانجا باپو راو صاحب اولاس پاٹل نسیم شیخ شریرام مہاجن اور بھی ایک کائرے کرتا اور ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے میں آپ کو بتا دوں کہ مہارا شسرکار کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شسنہ کے قدعور نیتہ اور ترجمان ساونت صاحب نے اس بات کو کہا ہے شسنہ کے غالباً قدعور نیتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یوں سمجھے کہ قانون ساز اسمبلی کی توہین ہے باہی ناظرین جلگاؤں زلے کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں زلے میں پہلے بھی کورونا کا یوں سمجھے کہ بلاسٹ ہوا تھا اور جلگاؤں زلہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چودہ سو پندرہ سو ڈیلی کے کیسے سامنے آ رہے تھے اور اب جب کورونا کی تیسری لہر آئی ہے حالانکہ ہمارے محترم کلیکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر پروید منڈے صاحب ہمارے زلہ ایس پی صاحب اور پولیس انتظامیاں اور گورنمنٹ کے جانب سے کافی سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی جلگاؤں میں یوں سمجھے کہ کئی نہ کئی لاپروائی بھی ہو رہی ہے اور کورونا کا قہر تو بڑھ رہا ہے اور اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے زلہ کے ایس پی صاحب ڈاکٹر پروید منڈے بھی کورونا پوزیٹیو ہوئے ہیں کورونا کی ریپورٹ ان کی پوزیٹیو آئی ہے پروید منڈے صاحب گزشتہ روز سے بیچینی محسوس کر رہے تھے ایک دن گھر پر آرام کرنے کے بعد ستہ ویس زندوری کو صبح کے وقت تو انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس طریقے سے اطلاع سامنے آئی ہے ہم دوائیں کرتے ہیں کہ ہمارے زلے کے ایس پی صاحب جو بہت ایکٹیو ہے اور کام کرنے کا بڑا اچھا اچھو تھا اور نلالہ بڑا پیارا انداز ہے ہم دوائیں کریں کہ ڈاکٹر پروید منڈے صاحب ہمارے زلہ ایس پی صاحب کو اللہ جلد سے جلد شفائے کامل نصیب فرمائے آئیے ناظرین جلگاہوں زلے کے پاچ چورہ شہر سے ہمارے ریپورٹر زبیر کھاٹک نے بتایا کہ چھبیس جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پاچ چورہ شہر میں ایک بہت ہی ایکٹیو اور بڑے دبنگ نیتہ بھی مانے جاتے ہیں اور شہیتے نیتہ بھی مانے جاتے ہیں جن کا ایک بڑا ہسپٹل ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جلگاہوں زلے کے بڑے ہسپٹل میں پہلی صف میں اس کا شمار ہوتا ہے پہلی لائن میں اس کو مانا جاتا ہے وہ ہسپٹل کے سنچالہ کے ذمہ دار ہے ڈاکٹر بھوشن دادا مگر جن سے گزشتہ جمعہ کو میری ملقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے اسپتال میں میرا صدکار اسمان بھی کیا تھا چھبیس جنوری کو ڈاکٹر بھوشن دادا مگر کی جانب سے پاچورہ شہر واسیوں کی مدد سہکار اور ان کا ایک بڑا کام ہو جائے تو پاچورہ شہر کے لیے مفت وہاں پر ای شرم کارڈ اور آئیو شمان بھارت کارڈ کا وات اپ شبر رکھا گیا تھا جس میں لوگوں کی مدد کی گئی اور سینکڑول لوگوں نے اس شبر سے فائدہ اٹھایا کیونکہ اگر کسی کو اس شرم کارڈ مل جاتا ہے مزدور طبقہ لوگوں کو اور آئیو شمان بھارت کارڈ اگر مل جاتا ہے تو بہت ساری گورنمنٹ کس ودائیں اسے آسانی سے مل جاتی ہے تو ڈاکٹر بھوشن دادا مگر کے اس کام کو کافی سراہا جا رہا ہے اور لوگ انہیں دعائیں بھی دے رہے ہیں